سلاة التراویح نماز تراویح کے مسائل نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے انبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا تراویح نماز تراویح یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں نبی سلمت ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہو سأل عائشت رضی اللہ عنہ کیف كانت سلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزید فی رمضان ولا فی غیره حضرت عائشت نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشوع خضوع ہے اور طوالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراویح دو دو رکت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے انائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکت نماز ادا فرماتے ہر دو رکت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکتیں ہلکی ہوتی تھی ان پر سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تین دن نماز تراویح باجمات پڑھائی صرف تین دن نماز تراویح باجمات پڑھائی خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں انا بی ذرن قال سمنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يسل بنا حتی بقی سبع من الشہر فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیلی ثم لم يقم بنا فی السادسة وقام بنا فی الخامسة حتی ذہب شطر اللیلی فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتی ينسرف کتب له قیام لیلت ثم لم يسل بنا حتی بقی ثلاث من الشہر فسل بنا فی الثالث ودعا اهله ونسائه فقام بنا حتی تخففن الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواه الترمذی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترابی کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے سات دن باقی رہ گئے تیسویں رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ترابی پڑھائی کب پڑھائی؟ ایک تہائی رات گزرنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیسویں شب کو نماز ترابی نہیں پڑھائی پتچیسویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز ترابی پڑھائی اب یہ دوسرا وقت ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ترابی نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے یعنی ستائیسویں کو چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ ستائیسویں شب ترابی پڑھائی جس میں اپنے اہل و ایال کو بھی شامل کیا اہل و ایال سے مراد ازواج وغیرہ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے طویل قیام کر آیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے ایک تین یا پانچ وطر پڑھنا بھی مسنون ہے انبی ایوبن الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق على كل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدت فلیفعل رواہ ابو دعود والنسائی وابن ماجہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابو دعود نسائی وابن ماجہ نے روایت کیا ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے یعنی دو طریقے ہیں وطر پڑھنا کے ایک تو یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیرے جائے اور دوسرا کیا ہے تین رکعتیں ایک ہی سٹریچ میں بغیر سلام پھیرے پہلی رکعت میں سورة الاعلی دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورة اخلاص پڑھنا مسنون ہے انبی بن کعب رضی اللہ عنہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرو فی الوطر سبح اسم ربک العلا وفی الرکعت الثانی قل یا ایوہ الكافرون وفی الثالثہ قل ہو اللہ احد ولا يسلم الا فی آخرہن رواہ النسائی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سورة الاعلی دوسری میں کافرون تیسری میں سورة اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے اسے نسائنی روایت کی یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں انبی حریرہ تعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا توترو بسلاسن اوترو بخمسن وَلَا تَشَبَّهُ بِسَلَاةِ الْمَغْرِبِ رواہ الدار قتنیوں صحیحن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں دو پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں بلکہ پانچ یا سات پڑھو تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو اسے دارکتنی نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بعد دونے طرح پڑھنے جائز ہے سوئلہ عناس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوط فقال قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوع وَفِی رَوَایَتٍ قَبْلَ الرُّكُوع وَبَعْدَهُ رواہ ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے دعا قنوط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں پڑھنے کے لئے سکھائی وہ درجزیل ہے عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ ما قال علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن في القنوط البتری اللہم اهدنی فیمن هديت وعافنی فیمن عفیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لي فیما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يخدع عليك انہ لا يذل من والیت ولا يعز من عديت تبارکت ربنا وتعالیت رواہ الترمذی وعبودعود والنسائی وابنماجہ ودارمی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لئے یہ دعا قنوط سکھائی الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے اپنا دوست بنایا جو نعمتِ تُو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تُو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تُو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تُو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تُو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی باورکت اور بلند و بالا ہے دوسری مسنون دعا قنوط یہ ہے ان امر انہو خنط فقال اللہم انہا نستعینوک ونستغفروک ونثنی علیک الخیر کلوہو ونشکروک ولا نکفروک ونخلع ونترک من يفجروک اللہم ایاک نعبدو ولك نسلی ونسجدو وَإِلَيْكَ نَسَعَ وَنَحْفَدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَزَابَكَ اِنَّ عَزَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقِّ رواہ التحاوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا قنوط پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے گرتے ہیں بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا تین راہ سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ بورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ درست نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تیر رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اسے ابو داود نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو یعنی ایک رات میں پڑھ کے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیلی یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے یہ نماز کی رکت کے علاوہ سجدہ ہے تو اس میں یہ دعا پڑھتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس حسدی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں کیا اللہ کی شان ہے نا پوری ون سکن ہے ون پیس ہے اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے بہت جڑی ہوئی ہیں بہت کھلی ہیں کہیں سے کہیں اوپر نیچے اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے تو جس رب نہیں کیونکہ جب بچے کی گروت ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے ایک لو تھڑا ہوتا ہے پھر کس طرح اللہ تعالی وہ پورے پیسجز بناتا ہے اندر اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں اگر ایک بھی اس میں سے چھوٹی سی چیز بند ہوتے ہیں انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے حتی کہ بجے ایک بچے کو دیکھنے کے تفاق ہوتے ہیں جس کے آنسوں کا یہ جو سراخ ہے وہ بند تھا اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی اور بعض اوقت یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسیب وارٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل اور اگر بند ہو تو مشکل تو کس طرح اللہ تعالی ان میں کھٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے قانت عائشة رضی اللہ عنہ یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے تھے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں حفظ کرنے والے حفظ کریں لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حفظ موجود ہو تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے تکلیف یا تکاوت محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے ان انس ان قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسل احدکم نشاطہو فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ متفق علی حضرت انس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھو گا کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر پھر مزا آنے لگتا ہے اَنْ عَائشَةَ رضی اللہ عنہا قالت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خُذُوا مِنِ الْآمَالِ مَا تُتِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ متفقُنَا لَي حضرت عاشر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا فرض نمازیں بھی چھوڑ دی نمزان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ ما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تكن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیلی متفقن علی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی خواہ تھوڑی عبادت تو لیکن کیا پسندیدہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الیک